تو پرپس اف لائیز یہ ہے تو اس تعلق سے دیکھئے بہت اختصار کے ساتھ چین سوالات ہیں چینوں نے انسانی عقل کو انسانی عقل کو زمانے قدیم سے مصروف رکھا ہے پریشان رکھا ہے تین سوالات ہیں تین کوششن ہیں جس نے انسانوں کو پریشان کیا ہے زمانے قدیم سے بہت پہلے سے اور اب تک سوچنے والا سوچتا ہے وہ کیا ہے سوال ایک سوال نمبر ون جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم کون ہیں ہم کون ہیں کیا ہے کون ہیں کہاں سے آئے ہیں اور دوسرا سوال ہے ہم کیوں آئے ہیں اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمارا فائنل ڈسٹینیشن ہماری انتہا ہماری آخری منزل ڈسٹینیشن کیا ہے یہ تین سوالات ہیں اور یہ نہیں تینوں سوال کا جواب ہے کہ پرپس آف لائف کیا ہے میں نے شروع میں تھوڑا سا اشارہ کیا تھا زندگی کی حقیقت کے تعلق سے میں نے کھوڑی سی بات کہی تھی تو یہ تینوں سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا کون جواب دے گا کوئی دارشنی کوئی فلوسفر کوئی سائنٹس کوئی اکیڈیمیشن کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر کون جواب دے سکتا ہے یہ تینوں سوال کا یہ تینوں سوال کا تعلق تو انسان کی اپنی زندگی سے ہے ہے یہ نہیں انسان کی زندگی سے تو ان سوالات کا جواب کون دے سکتا ہے پر فکر جواب کون دے سکتا ہے خالق ہی دے سکتا ہے جس نے بنایا ہے زندگی کو بازار میں چلے جائے آپ کوئی بھی سامان خرید لائے اس سامان کے تعلق سے ایک مینویل بک ہوتا ہے وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے مینویل بک ہوتا ہے آپریشنل بک ہوتا ہے وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے ایک پرچہ ہوتا ہے اس میں کس کی طرف سے ہوتا ہے جس نے اس کو بنایا ہے جس نے اس کو انویٹ کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے اس کا پریچہ دیتا ہے اس کا فنکشنز بتاتا ہے اس کو استعمال کرنے کا اس کا جو عدش کیا ہے وہ بتاتا ہے اور کس طرح سے استعمال کریں گے تو یہ کام کیا میاں رہے گا اور کس طرح اگر غلطی کریں گے آپ اس طرح سے استعمال نہیں کریں گے تو وہ سامان تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا ختم ہو جائے گا آپ کے پیسے زائع ہو جائے گا تو اسی طرح سے یہ زندگی جو ہے یہ زندگی کہا سے آئی کیوں آئی کہا جائے زندگی کہا سے آئی کیوں آئی اور اس کی فائنل جو منزل ہے آخری جو اس کی منزل ہے جو اختیت اختتام ہے وہ کیا ہے سوال کا جواب تھوڑی سی گفتگو چاہتا ہے لیکن میں اس کو کمپرس کر کے میں بتا دوں کہ خالق یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے تم کو اس پلانٹ پر بھیجا رہے تم اللہ کی بہترین مخلوق ہو اور تم جنت کی مخلوق ہو تم جنت کی مخلوق ہو تم اللہ کے ہر رہنے والی مخلوق ہو اور اللہ نے وہی رکھا تھا آدم کو پھر اللہ کی حکمت تھی اس پلانٹ پہ بہت خوبصورت پلانٹ اللہ نے بنایا اور یہاں اللہ نے زمین پر انسان کو بھیج دیا تو تم یہ تم کون ہو ہم کیا ہیں ہم یہ ہیں اللہ رب العالمین کے بندے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیج آئے نمبر ایک پہلے سوال کا جماب یہ ہے دوسرے سوال کا یہ ہے کہ کیوں کیوں ہماری زندگی کا ادش کیا ہے مقصد کیا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو لیکن صرف کس کے لیے بندگی کے لیے بندگی کے لیے عبادت کے لیے عبادت کیا ہے عبادت کیا ہے بندگی ہے یاد رکھئے گا عبادت میں پھر گفتگو ہوگی نماز پڑھنا عبادت نماز پڑھنا عبادت عبادت کا مفہوم پوری زندگی کو لیے آپ کیا یہاں بیشنا عبادت ہے آپ اپنے کالیج میں پڑھتے ہیں وہ عبادت ہے آپ کھاتے پیتے ہیں وہ عبادت ہے آپ سوتے ہیں وہ عبادت ہے آپ زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں سب عبادت شرط ہے شرط یہ ہے ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے مطابق تو خیر یہ مقصد ہے یہ ادش ہے اور فائنل دسٹنیشن کیا ہے قرآن کہتا ہے یا ایوہ الانسان انکا گادئن الہ رب کا قدر فملاقی قرآن میں یہ تینوں سوالات کی چوابات دیئے گئے ہیں اس لئے جب کسی کو کسی بھتکے ہوئے روح کو کسی بھتکے ہوئے انسان کو the person who is wandering جو پاگنوں کی طرح گھوٹا ہے جسے یہ سوالات پریشان کرتے ہیں ایک دارشنی کہتا ہے کہ مجھے میرے ذہن میں جب یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو میں اپنا خوش کو بیٹھتا ہوں اور میں تاریخی میں گم ہو جاتا ہوں یا ایوہ الانسان اے انسان تو کشا کشا تو کھچا کھچا تو میرے پاس آ رہا ہے تو اپنے رب کے پاس چلا جا رہا ہے تو ہر انسان اپنے رب کے پاس چلا جا رہا ہے وہ چاہے یا نہ چاہے وہ اپنے رب کے پاس چلا جا رہا ہے تو مقصد زندگی کیا ہے ہم اللہ یہاں چلے جا رہے ہیں تو مقصد زندگی جو دوسرا سوال کا جواب میں نے دیا تھا اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی بندگی کا نوع کیا ہے اسلام اسلام میں آ جانا اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے اسی اسلام کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ اسلام کیا ہے تو اسلام کے بارے میں یہ بات آئی کہ اسلام جیون کی ایک پر یا وستہ ہے ایک اپنے سسٹم او لائیس ہم اس میں تھوڑی سے گفتگو کریں گے دس مینٹ بات نہیں ہے تو بتا لیے بس سے آپ پانچ مینٹ کی بات بتا دی جنہیں دس مینٹ دس مینٹ بات یہ بڑا مسئلہ ہوئی ہے بہت آئیم دیکھیں گا کیک سے تو یہ جو ٹاپک ہے پہلے ٹاپک پر ہمارے گفتگو مکمل ہوگئے پانچ مینٹ میں رہا ہوں تو لیتا اب آئیے دوسرا ٹاپک جو ہے وہ جو بندگی ہے اللہ کی اسی کا نام کیا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ کیس سنسٹی بیلک ہوتا کیا ہے کہ یہ دنیا کی کیریئر ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ جو مقصد زندگی ہے وہ بھلا بیٹھتے ہیں جو زندگی جیون کا عدش وہ بھلا بیٹھتے ہیں جو وہ زندگی جو کبھی خرم نہیں ہونے والی ہے وہ ہم تباہ کر ڈال دیں اور وہ سب سے بڑا نوزر دیں وہ سب سے یہ دنیا کی زندگی میں کیریئر بائی دی وے خدا نہ خواستہ انفورچنٹلی نہیں بنبائی لٹ گئے پرباد ہو گئے کچھ نہیں دنیا کی میں مل سکا تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اگر دل میں اللہ رب العالمین کی محبت موجود ہے اللہ کا ایمان موجود ہے اللہ پر ایمان موجود ہے اور آپ نے دین کو افتیار کر رکھا ہے تو آپ لٹ بھی گئے پرباد ہو گئے دباہ ہو گئے تب بھی آپ کا کچھ ضائع نہیں بہت بڑی چیز ضائع نہیں لیکن آخرت ختم ہو جائے تو وہاں پر موری دنیا کی ضرورت ہے تو اس کیریئر آخرت کی کیریئر کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ کیریئر ہم کیسے بنائیں گے تو وہ کیریئر ہم ایسے بنائیں گے کہ جو اسلام ہے جو اللہ کی بندگی ہم نے افتیار کی ہے جو اسلام ہم نے کیا ہے تو وہ اس اسلام ہے اس کو ہم ایسے کمپلیٹ وی آف لائف ہم اس کو افتیار کریں گے کہ یہ پر جیبن بے وستہ کے طور پر ہم افتیار کریں گے کوئی پرومنزم نہیں کوئی دوسرے جو مختلف نظام ہائے زندگی دنیا پہ موجود ہیں بہت سارے عزمز موجود ہیں کوئی بھی عزم نہیں میری ایک مفتگوئی سے پہلے ہو چکی ہے غارب نام لوگوں میں سے کچھ رہے ہوں گے تمام جتنے بھی عزمز ہیں وہ کومنزم ہے وہ شوشلزم ہے وہ کیپٹلزم ہے وہ ڈیموکریسی ہے مختلف جو عزمز ہیں تمام عزموں پہ ہماری مفتگوئی ہو چکی ہے اور نتیجہ یہ نکلا کہ سارے کے سارے عزمز کیا ہے وہ انسان کی فلاح کے لیے ناقص انسان کی فلاح ممکن نہیں ہے تو اسلام جو ہے وہی حق ہے اور اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ سفتاتن ہے تو آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے وہ کمپلیٹ ویو آف لائف ہے تو اس تعلق سے سب سے پہلی چیز ہم لیں گے نومنکلیچر ہم لیں گے یعنی جو اس کا نام ہے دین تو دین کے تعلق سے کیا ریچولز آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ آپ نے دیا تھا وہ کہا ہے کیا ہے مطلب وہ آپ وہاں سے جا کرتے ہیں اچھا جی تو آپ دیکھئے کہ سب سے پہلی بات ہے دین کے تعلق سے ہماری جو غلط فہمی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ریچولز ہیں وہی دین ہے تو کیا ریچولز دین ہے کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز کو ہم دین سمجھ لیتے ہیں ورشیپز اینڈ پریئرز کو ہم دین سمجھ لیتے ہیں اور کچھ سلیبریشنز ہیں ہم کو دین سمجھ لیتے ہیں یعنی جو ریچولز ہیں کسٹمز اینڈ پریڈیشنز ہیں ورشیپز اینڈ پریئرز سلیبریشنز ہیں ہم سب لوگ تلما ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہ جو چیزیں ہیں چند چیزیں انہی کا نام کیا ہے دین ہے دیکھئے اس کے سامنے بہت بڑا کروش ہے یعنی یہ غلط ہے ایسا نہیں ہے کیا صحیح ہے تو نمبر ایک دو تین پائنٹس میں نے رکھا ہے نمبر ایک ایمبریشنگ بلیفز انڈ آئیڈیولوجی اسلام کا جو آئیڈیولوجی ہے اسلام کی سب سے پہلے کیا گنیادی چیزیں کیا ہیں بلیفز آستہ ہے کی نہیں ایمانیات یعنی دو باتیں ایک تو ایمان کیا ہے تو ایمان کے کیا ہے ویلرز ہیں چھے قرآن میں پاس ہے اور حدیث میں اس کی تفسیر چھے وہ چھے کہ ایمان میں چھے چیزیں ہیں اور اسی طرح اسلام کے تعلق سے اسلام کیا ہے تو وہ کیا ہے اس میں پاس چیزیں ہیں فائپ میلرز آف اسلام یہ چھے اور یہ پاس یہ تیوں کو جب آپ جوڑ لیتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ آہ 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 جو 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 آقائد ہے جو ایمانیات ہیں ہے اور جو آئیڈیولوجی ہے دیکھ یہ غور کیجئے میں نے کہا ہے غور کرنے کی بات ہے آپ غور کیجئے گا وہاں کہ وہاں ایک بلیفز لکھے ہوئے ہے اور کیا لکھا ہے اور آئیڈیولوجی لکھا ہے ایک بلیفز اور آئیڈیولوجی تو بلیفز بھی ہے اور وہ جو سسٹم ہے وہ بھی وہ دونوں کو ایمبریس کرنا ایمبریس کا کیا مطلب ہوتا ہے ہاں بہت سے لوگ ایمبریس کا صرف ایک مطلب سمجھتا ہے وہ ہے ایکسپٹنس لیکن یہ صرف ایکسپٹنس نہیں ہے اس کے اندر ایمپلیمنٹیشن کا مفہوم شامل ہے جو آپ دیکھ لیفز کا دکٹری پڑھا کر کے کہ جو آپ کا ایمبریسنگ ہے اس کے اندر نفاظ کا ایمپلیمنٹیشن کا مفہوم بھی شامل ہے تو اس کو ایکسپٹ کرنا اور اس کو ایمپلیمنٹ کرنا اور دیکھئے یہ اس میں جو ہے جو ڈیموکریسی وغیرہ میں وہ کیا کہتے ہیں سسٹم آف آئیڈیاز اور آئیڈیاز آئیڈیاز اور آئیڈیاز اسپیشیلی وغیرہ میں بیسیس آف ایکانومک اور پولیٹیکل تھیوری اور پولیسی یہ آپ کو آئیڈیولوڈی ہے ڈیموکریسی کی تو اسلام میں آپ لیں گے تو اسلام میں جو یہ مطلب صرف پولیٹیکل اور ایکانومکل پولیسی کا نام نہیں ہے بلکہ زندگی کے تمام شعبے پہ محیط ہیں اس کے جو کچھ رولز ہیں اور اس کا جو سسٹم ہیں ان سموں کو ایکسپٹ کرنا باننا اور اس کے مطابق عمل کرنا تیسری چیز ہے یہ جو دونوں چیز آئی ہے آپ کے سامنے آئی کہ انبریسن بلیس ان آئیڈیولوڈی اور رولز ان سسٹم اس کے تعلق سے یہ بات آئی کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دینا یعنی اسلام کے حوالے کر دینا اسلام میں وہ کمل طور پر داخل ہو جانا یہیوہ اللہ احامن اظہبو اسسل میں کافا اے لوگ جو ایمان لائے ہو اے لوگ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ اے لوگ جو ایمان لائے ہو ایمان معلوں سے کہہ رہا ہے نور嘞 غلیورز نہیں کہہ رہا ہے کہ ایمان معلوں سے کہہ رہا ہے کہ ایمان معلوں جو ایمان لائے ہو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یعنی اللہ کے اپنے آپ کو بلا کسی شرط کے مکمل اختیار کے ساتھ مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے یہ ہے اسلام اب آئیے اس تعلق سے قرآن کہتا ہے کہ دین کے تعلق سے قرآن کہتا ہے کہ کیا ہے تو تو اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے جو قابل قبول ہے اور یاد رکھئے ایک بات کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری زمان اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین آیا وہ دین کیا تھا وہ دین اسلامی تھا وہ دین اسلامی تھا لیکن وہ کمپلیٹ اور پرفیکٹ نہیں تھا وہ کیا تھا کمپلیٹ اور پرفیکٹ نہیں تھا زمانے کے لحاظ سے تھا اور چونکہ یہ زمانہ آخری زمانہ ہے اس زمانے کے بعد قیامت ہے لہذا اب اسی جو اللہ رکھ العالمین کا دین تھا اسلام اسی کا یہ جو قرآن جو نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اسی کا یہ فائنل اور کمپلیٹ اور پرفیکٹ ایڈیشن اس لیے جب لوگ آپ سے بحث کریں ڈسکشن کریں تو آپ کہیے کہ سب دین اللہ کا تھا اور اس دین میں جو کچھ ڈسٹورشن ہوا اس میں تبدیلی آئی تحریف ہوئی اس کی تاریخی حقیقت ہسٹوریکل اس کے فیکٹس موجود ہیں لیکن اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو یہ جو اسلام ہے یہ کوئی نیا دین نہیں ہے یہ سارے انبیاء اقرار جو دین لے کر کیا آئے اسی دین کا کیا ہے یہ کیا ہے فائنل ایڈ کمپلیٹ ایڈیشن ہے تو ایمال لانے میں کوئی فرق آپ جب شب آپ لوگ سٹوٹنٹس ہو آپ جب بازار جاتے ہو جب کوئی کتاب خریدتے ہو کالیج کا تو آپ کو پہلے والا ایڈیشن خریدتے ہو یا لیٹس ایڈیشن خریدتے ہو تو خرید تو لیٹس ایڈیشن پہلے والا خرید ہو کہ تو پروفیسر کہیں گے نہیں ہے نہیں وہ یہ چاہو کھاں سے لے گا جب آپ اس کو فائنل ایڈیشن لے گا وہ کمپلیٹ ہے وہ پروکٹ ہے وہ لے کر کیا ہو کہیں گے نہیں پروفیسر جی تو اسی طرح سے آپ ان سے کہیے کہ وہی دین ہے یہ جو ابراہیم لے کر کیا ہے جو حیرت مسیح لے کر کیا ہے جو حیرت موسیس لے کر کیا ہے جو حیرت یوسف لے کر کیا ہے جتنے بھی امیعہ اکرام جو دین لے کر کیا ہے وہ اسلام تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی دین لے کر کیا ہے بس یہ کیا ہے یہ فائنل ایڈ کمپلیٹ ایڈیشن ہے یہ نمبر ایک آپ دیکھ رہے ہیں بلیفز یعنی عقائق جو میں بتا چکا اور نمبر دو میں عبادات یہ بھی ہے اور نمبر تی میں ڈیلنگ ایڈ ٹرانزیکشنز آپ کی جو بھی ہیوئیر ہے آپ کے جو ڈیلنگ ہے آپ کے جو معاملات ہیں زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں تمام معاملات کے تعلق سے اسلام ایک سسٹم دیتا ہے ایک رہنمائی دیتا ہے تو یہ بھی چیز اس کے اندر ہے معاملات یعنی ڈیلنگ ایڈ ٹرانزیکشنز اور اس کے بعد اخلاقیات اخلاقیات مورل مورل ویلوز تو اس کے لیے بھی ایتھکس جیسے ہم کہتے ہیں وہ بھی اسلام کا ایک پارٹ ہے اور اسی طرح سے اٹھ حدود و اتعزیات crime and discretionary punishments دو طرح